جو بات یہ کہنا چاہتی ہو کہ اس پر اجماع امت ہے اجماع امت کے منکر کافر ہوتے ہیں مسلمان نہیں رہتے اگر حضرت امام حسن کہے علی افضل ہے پھر کیا بنے گا ریکارڈ پیش کرتا ہوں مرد کے بچے بنو اس کا جواب لاؤ میں عقیدہ حضرت صدی کے اکبر کی افضلیت کا رکھتا ہوں لیکن میں ان کے بارے میں کوئی بری رائے نہیں رکھتا جو کسی دوسرے بزرگ کو افضل سمجھتے ہیں حضرت امام حسن کہتے ہیں حضرت مولا مرتضا سے پہلے جو ہیں وہ آگے نہیں نکل سکے اب جو ہیں یہ اس کو پہنچ نہیں سکتے ابھی پیش کرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس کا عقیدہ ہے انہوں نے کہا جس نے حج کیا اور عمرہ کیا ان سب سے علی افضل ہے اس کا کیا علاج کرو گے میں کہتا ہوں صدی کے اکبر افضل ہے میرا اپنا عقیدہ میری اپنی تحقیق ہے لیکن میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو تو نہیں روک سکتا اگر آپ کہیں وہ نے افضل نہ سمجھے تو وہ سننی نہیں رہا حضرت عبداللہ ابن عباس سننی نہیں رہے پھر تم کہاں سننی سے آئے ہو امام حسن سننی نہیں رہے پھر تم کہاں کان سے سننی آئے ہو اب یہ ملعظہ فرمائے میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں یہ سمجھنا کہ آل سنت کا اس پر اجماع ہے یہ سرہ سر غلط ہے پہلا ریکارڈ پیش کرتا ہوں جس آدمی نے سننیت کی بات چھیڑی ہے اس کا نام ہے ابو الحسن عشری وہ رہنے والے ہیں بسرے کے وہ حضرت موسیٰ عشری کی اولاد میں سے ہیں مذہبا شافی ہیں سنن وفات تین سو تیس ہے ان کی لکھی ہوئی کتاب یہ رہی ہے اکثر علماء کے پاس یہ موجود نایاب کتاب ہے اس میں پیش کرتا ہوں وہ آل سنت کے پانچ طبقے ذکر کرتے ہیں کہ آل سنت کے افضلیت کے بارے میں پانچ طبقے ہیں جس آدمی نے پہلی مرتبہ یہ ڈھول پیٹا ہے نا کہ کون افضل ہے یعنی تین سو تیس سے پیش تر یہ بیس چھڑی نہیں اگر بیس چھڑتی تو ابھی ریکارڈ پیش کرتا ہوں کہ حضرت زید بن علی جو کربلا شریف کے بعد کا پہلا اپوزیشن لیڈر ہے ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت اہدر قرار سب سے افضل ہے پوری امت مظلمہ میں سب سے افضل ہے اور یہ جانتے ہوئے حضرت محبوب نیفہ نے ان سے بیعت کی ہے اور اسی بیعت پر ان کا وصال ہوا ہے اب بتاؤ ان کو کہو گے کہ وہ سنی نہیں ابھی ریکارڈ پیش کرنے گے کہ آل سنت کے آئمہ عقائد میں سے عقیدے کے جو امام ہیں پہلا امام عقیدے کا حضرت علی مرتضی ہے دوسرا عقیدے کا امام حضرت عبداللہ عمر ہے اور آگے تابعین میں پہلا آل سنت کا امام جو عقیدے کا امام ہے وہ حضرت عمر بن عبدالزیز ہے ابھی کتابیں نکال کے پیش کرتے ہیں عمر بن عبدالزیز کہتے ہیں علی افضل ہے اس کے بعد دوسرا جو بندہ ہے جو آل سنت کا امام ہے تابعین میں وہ زید بن علی ہے یعنی اگر کسی کو افضل سمجھنے کی وجہ سے وہ سنی نہ رہے تو پھر زید بن علی سنیوں کا امام کیسے ہو اگر علی کو افضل سمجھنے کی وجہ سے عمر بن عبدالزیز سنی نہ رہے تو پھر وہ مسلمانوں کا خلیفہ کیسے ہو ابھی میں پیش کرتا ہوں میرا عقیدہ آپ نے اچھی تھی سمجھ لیا ہے نا میں کسی حصہ ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں مجھے پتا ہے اللہ نے مجھے پیدا کہ ایک دن مجھے مارے گا اور میں ساری زندگی جنگ جو ہے میرے شاگر تو بڑی دیر کے بعد جوان ہوئے نا میں یہ جنگ لڑتا رہا ہوں مجھے پتا ہے کون کتنے پانی میں ہے عدرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو بڑی شان والے ان کے کتے کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور صرف اس امت سے افضل نہیں سمجھتا پہلے امتوں سے بھی افضل سمجھتا یہ میرے پاس وقالات الاسلامی جید ہے یہ صفاق سے آپ عربic سپیکر ہیں یا طرف شہر مقالات الاسلامی نگ لفظ مقالات الاسلامی جید یہsten بین با حضرت ا هنا بنار آدرت بن حضر آسان شہری and this is the foundation of al-sunnah wal-jama'ah the first person who began to speak under the title of al-sunnah wal-jama'ah this is the book maqalatul islam you were referring to that book now jil number 2 page number 1 47 come here وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْضِيلِ فَقَالَ قَائِلُونَ أَفْضُلُ النَّاسِ بعد رسول اللہ اصلاح علی ابو بکر سُمَّ عُمَر سُمَّ عُسْمَان سُمَّ عَلِي this is one of the opinion یعنی یہ ایک رائے ہے آلِ سُنَّت کے طبقات کی اگر کوئی سے اختلاف رکھے تو سنی نہ رہے تو یہ پانچ پر وہ اسی طبقے کے کیسے ہوئے ان کا ایک طبقے نے کہا ہے کہ حضور علی السلام کے بعد سب سے افضل جو ہے حضرت ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں پھر عثمان ہیں پھر علی ہیں وَقَالَ قَائِلُونَ اَفْضَلُ النَّاسِ بعد رسول اللہ ابو بکر سُمَّ عُمَر سُمَّ عَلِي سُمَّ عُسْمَان اس میں ترتیب میں یہ تبدیلی آئی ہے وہ کہتے ہیں آلِ سُنَّت کا ایک طبقہ جو ہے وہ حضرت عثمان سے حضرت علی کو افضل سمجھتا ہے یہ دوسری راہ ہے تیسی راہ ہے وَقَالَ قَائِلُونَ نَقُولُ عبو بکر سُمَّ عُمَر سُمَّ عُسْمَان سُمَّ عَسْمَان اَسْكُتْ بَعْدَ یہ بخاری کی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کی کہ ہم پہلے حضرت شدیق اکبر کا نام لیا کرتے تھے پھر حضرت فاروق اعظمان پھر عثمان اس کے بعد ہم کسی کو بھی افضل نہیں سبجھتے وَقَالَ قَائِلُونَ عَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّن سُمَّ بَعْدَ عُبُو بَكْر یہ بھی آلِ سُنَّت ہیں یہ رافضی نہیں ہیں یہ شیعہ نہیں ہیں یہ خارجی نہیں ہیں آلِ سُنَّت کے یہ طبقات ہیں ان کا سب سے افضل حضرت حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ حضرت نبی کریم کی ذات ہے اس کے بعد علی سب سے افضل ہیں اس کے بعد عبو بکر افضل ہیں آئی بات خیال میں اچھا اب اس کے بعد کہتے یہ وَقَالَ قَالَ لَا نَذْرِ عَبُو بَكَر افضل ام علی ایک طبقہ کہتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ حضرت علی افضل ہیں یا حضرت عبو بکر افضل ہیں ان کو کیا کہو گے پھر بات خیال میں آئی ہے اچھا یہ بات جو میں نے کہی ہے کہ حضرت حضرت قرار کی افضلیت کا عقیدہ کتابوں کے اندر موجود ہے اس کتاب کا نام ہے تفسیر المعصور تفسیر المعصور ہے یہ دور منصور اور اس کا یہ جلد نمبر آٹھ ہے اور عدیس مرفوع دور رسالت کی اس کے اندر بتایا پانچ سو اناسی پانچ سو انانوے صفحہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اپنے مقدس دور میں جنابِ حیدرِ کررال جس وقت تشریف لائے کرتے تھے تو اس وقت صحبہِ کرام کہا کرتے تھے جا خیرُ البریہ ساری مخلوق سے جو فضل آہوار پلیس سٹین اپ ام بیری ساری تو ڈسٹابیو اگین اگین قال عائشہ اقراض ابن مردوائن عائشہ قال قلتو یا رسول اللہ من اکرم الخلق علی اللہ you will never find a possible اردو سپیکر can read the Arabic with this fluency یا آئیشہ اما تقرین because I am ارجنیل عرب کہا کرتے تھے ساری مخلوق سے جو باد ازنبیہ افضل ہے وہ آ گیا ہے کس کو کہتے تھے علی مرتضی کو کہتے تھے یہ میرا عقیدہ ہے اور آل سنت کی اکثریت کا عقیدہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک اس امت سے بھی افضل ہیں سابقہ امتوں سے بھی افضل ہیں میرا عقیدہ یاد رہے گا جو میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے رکھنا مناسب سمجھتا ہے مجھے حق پر سمجھتا ہے وہ یہی عقیدہ رکھے کہ حضرت صدیق اکبر افضل ہے مگر یہ کہ جو یہ عقیدہ نہیں رکھتے ان کو کہے وہ مسلمانی نہیں رہے وہ سنی نہیں رہے اب بتاؤ شعبہ اکرم لوگ اذا اقبل علی قالو جا خیر البریہ آمدہ ماضی بمانے مزارے در چند جا عطف ماضی بر مزارے در مقامے ابتدا بعد موصولون داو اللفظ خیزو کل اما در جزاو شرط و عطفو حرد باشد در دعا و اغراج ابن عدی و ابن عساکر انا بی سید مرفوعا this is مرفوع حديث علی خیر البریہ so there is no need for any other tradition this tradition says and this is حضرت امام جراد بن سیوتی if he had any difference of opinion he would have criticize it but he did not criticize